لغاری صاحب ایک جانب یہ آخری دن یہ والا معاملہ ہو گیا کہ کل ادم دوسری جانب نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں اور یہ کیس پیکٹس اینڈ پروسیجر سے بھی جڑا ہوگا تو پھر یہ جاتے جاتے یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ پارلیمان نے ایک چیز کی اور ادھر سے پھر وہ ہٹا دی گئی تو پارلیمان سے کچھ ہوتا رہا ہوتا رہا چاہے وہ پشلی حکومت تھی چاہے اس سے پشلی حکومت تھی سپریم کورٹ میں آکے وہ جو ہے وہ ریورٹ ہوتا رہا تو اب یہی سلسلہ چلے گا پھر نہیں افسوسنا بات ہے جس طرح سے یہ فیصلے کر رہے تھے جس طرح سے یہ کیسز کی سماعت کر رہے تھے لگتا ہی نہیں تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے آپ سب سے اعلیٰ ترین عدالت کے اعلیٰ ترین منصف پر فائد شخص کو اتنا باعث اتنا تنگ نظر اتنا کوتہ بین اتنا کوتہ نظر نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارے نہ صرف یہ کہ جسٹس محمد عدالت افسوسناک بات ہے نہ صرف یہ تھے بلکہ اس سے پہلے بھی جسٹس گلدار نے کون سے گل کھلا ہے اور اس سے پہلے جو ہے چوزری صاحب سے افتخار چوزری صاحب سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہمارے انتائی افسوسناک ہے تکلیف دے بات ہے اور ہمارے ہماری وہ محنت ہماری وہ ساری کی ساری سڑکوں پر نائل لگانا سڑک پر ہمارا آزاد عدلیہ کے لیے جو ہے وہ پوری جدوجہد کے نصب رائے کہاں چلی گئے اور جو لوگ آئے ہیں کس طرح سے انہوں نے ایک دم تمام ججزز کو اپنی مرضی کے ججزز کو بٹھا دیا باقی ججزز کو انہوں نے نائل کرا دیا تو یہ خود پی سی ہو جائے ٹھائمٹ خارچوزری صاحب انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور جن ججزز نے آئین کہتا ہے تحرمت آیا تھا ان لوگوں کہا کہ جائیں گا جائیں آپ میری مرضی یہ ہے تو یہ انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے آخر میں کیا کیا ہے یعنی جاتے جاتے دو ایسے پیزلے سنا دیئے ہیں کہ میں اپنے اپنے حساب سے انہوں نے بردی سرنگیں بچھا دیئے ہیں نئی سپریم کورٹ کی قیادت کے لیے کہ جناب اب آپ کیا کریں گے مظاہر ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے درست کریں گے پریکٹیس پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے پوری عدلیہ کے قابل ایٹرام جائج سہبان کہہ رہے تھے کہ اس کو براد بیسٹ ہونا چاہیے یہ نہیں آمریت نہیں ہونی چاہیے اور کم اصلاح سپریم کورٹ میں تو آمریت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک شخص فرد باہت پیسلا کرے اور پھر فرد باہت بچیں بھی تشکیل دے اور اس میں من مانے یعنی باقیتہ تقسیم واضح کر دی گئی تھی یعنی سپریم کورٹ میں ججرز کی کسی تاریخ میں میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ دن کر بتائیں کہ جناب یہ جائج سہبان جو ہیں اس طرف کھائیں اور یہ جائج سہبان بلکہ یہ تقسیم کا جو بات آپ کر رہے ہیں تو بڑی خواناتی اور ہمیشہ ہم تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف الٹی میٹ لیکن وہاں جو اس قسم کے معاملات تھے لیکن ایک چیز جو ہے آج پندرہ ستمبر بھی ہے ناظرین اور پندرہ ستمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیموکرسی ڈے کہلاتا ہے جمہوریت کا عالمی دن تو جمہوریت جو ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے تو وہ شاید نہیں تھی لیکن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے